فورٹی سیون میں جب پاکستان بنا تو کراچی میں بہت سے ادارے اس وقت موجود تھے اور وہ ادارے آج بھی کراچی کو سنبھال رہے ہیں اور وہ ادارے کب بنے تھے ذکر کیا تھا عالمگیر خان صاحب نے میں اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں کراچی پورٹ رس جو ہے یہ اٹھارہ سو ستاسی میں بنا کراچی چیمبر آف کومرس اٹھارہ سو ساٹھ میں بنا کراچی ائرپورٹ انیس سو چوبیس میں بنا کراچی ریلویس سٹیشن اٹھارہ سو اٹھانوے میں بنا این ایڈی یونیورسٹی انیس سو اکیس میں بنی ڈوئی یونیورسٹی انیس سو پنتالیس میں بنی سندھ مدرسات الاسلام جہاں پہ قیدازم بھی پڑے اٹھارہ سو پچاسی میں بنا سینٹ پیٹرک ہائی سکول اٹھارہ سو اکسٹ سینٹ جوزف سکول اٹھارہ سو اکسٹ کراچی گرامر سکول اٹھارہ سو سنتالیس سیول ہسپیٹال کراچی اٹھارہ سو اٹھاسی جناہ ہسپیٹل انیس سو تیس کراچی میونسپل کارپوریشن انیس سو ستائیس سندھ ہائی کورٹ انیس سو تیس سندھ اسمبلی بیلڈنگ انیس سو چالیس سندھ کا گورنر ہاؤس اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھاریس چڑیا گھر کراچی اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھار کراچی جمخانہ اٹھارہ سو چیاسی ایمپریس مارکٹ اٹھارہ سو چوراسی کراچی بورٹ کلاب کے بی سی اٹھارہ سو اکیاسی اور فش فشرمین کوپریٹیو سوسائیٹی انیس سو پنتالیس میں بنی ہے میں نے آپ کو گنوایا کہ فورٹی سیون سے پہلے پہلے کراچی میں کون سے ادارے موجود تھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فورٹی سیون کے بعد ہم نے کراچی میں کیا کانٹریبوٹ کیا ادھر دین حبیب بینک بلڈنگ ایم سی بی ٹاور اور تین سبا صحیح کہہ رہے ہیں کچھ ہے صحیح بات ہے قائد آزم کا مزار بن گیا اور اس سے آگے کیا ہوا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی ایسا ایسا ڈیولپمنٹ آپ کو نظر نہیں آتا